دوستو گر آپ بھی سورے کمار یادف کو ایک بہترین بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ہار کی کگار پر تھی بھارتی ٹیم لیکن پھر ہوا ایک بڑا چمتکار ویراد کے ساتھ عشان نے مچائی تباہی تو انتیم اوور میں دکھا ہاردک کا وکرال روپ کیسے ان تینوں کی تابر توڑ بلے بازی نے شری لنکا کی لنکا لگائی اور کیا کچھ ہوا رونگٹے کھڑے کر دینے والے انتیم اوور کے ایک مہا مقابلے میں اس کی پوری ہائی لائٹ کا ہم بیورہ آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایشان کشن ہاردک پانڈیا اور سورے کمار یادف میں سے سب سے خطرناک بلے باز کون ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ٹی ٹوینٹی سیریز میں بے شک شری لنکا بھارت کو ٹک کر دے گا یہ ایک کسی کی امید نہیں تھی لیکن ونڈے سیریز میں بھی شری لنکا بھارت کے سامنے ایک بڑی چنوٹی رکھے گا اس کی کلپنا شاید ہی کسی نے کی تھی جہاں ہم نے دیکھا ٹی ٹوینٹی سیریز میں دونوں ٹیموں کے درمیان ایک سے بڑھ کر ایک گھماسان ہوئے لیکن انت میں پانڈیا کی پلٹن نے بازی مارتے ہوئے شرنکھلا کو دو ایک سے اپنے نام کیا لیکن جب باری ونڈے مقابلے کی آئی وہاں بھی دونوں ٹیمیں ہار ماننے کو تیار نہیں تھی اور اسی بیچ پہلے ونڈے مقابلے کے دوران ایک ایسا رومانچک مقابلہ دیکھنے کو ملا جس کو آنے والے سالوں میں شاید ہی لوگ بھلا پائیں گے اس مقابلے میں بھارتی کپتان روحیت شرما نے ٹوز جیتا اور پہلے گینبازی کرنے کا فیصلہ لیا جس طرح ٹی ٹوینٹی سیریز کے دوران کسل مینڈیس اور پتھوم نسنکہ کی جوڑی نے بھارتی کے انبازوں کو مشکلوں میں ڈالا تھا ٹھیک اسی طرح اس سے جوڑی نے ونڈے سیریز میں بھی دھماکے دار شروعات کی مینڈیس نے ایک اور تابر توڑ اردش تک جمعیا جبکہ دوسرے چور پر نشنکہ نے بھی ان کا ساتھ نبھایا ان دونوں نے پہلے وکٹ کے لیے پندرہ اووروں میں چھیانوے رنوں کی ساجداری کر ڈالی حالانکہ اس کے بعد محمد سراج نے آخرکار بھارت کو پہلی کامیابی دلائی اور اس کے بعد یجویندر چہل کی فرقی نے بھی اپنا کمال دکھاتے ہوئے شری لنکا کے میڈل آرڈر کو چاروں کھانے چھت کر دیا ایک سمیں تیس اووروں میں ایک سو ستر رنوں کے اندر آدھی شری لنکای ٹیم پاویلین لوٹ چکی تھی اور بھارت مقابلے کو کنٹرول کرتا ہوا نظر آ رہا تھا لیکن تبھی ٹی ٹی سیریز میں ٹیم انڈیا کے گلے کا ناسور بن چکے شری لنکای کپتان داسون شنکا نے ونڈے سیریز میں بھی اپنا فارم جاری رکھا بھارتی گیندباز پھر سے شری لنکای کپتان کا توڑن نکالنے میں سپھل ہوئے شنکا نے فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے 75 گیندوں میں 87 رنوں کی شانددار کپتانی پاری کھیلی جس کے چلتے شری لنکا کی ٹیم نے اپنے نرداریت 50 اووروں میں 315 رنوں کا وشال سکور کھڑا کر دیا بھارت کے لیے محمد سراج نے سروا دیکھ تین تو وہیں یوجی چہل نے دو وکیٹ جھٹکے جبکہ اپنی واپسی پر محمد شمی نے بھی ایک سفلتہ ارجت کی 316 کے جواب میں بھارتی ٹیم کی شروعات صدی ہوئی رہی کپتان روہیت شرما اور عشان کشن کی جوڑی نے پہلے وکیٹ کے لیے 55 رنوں کی پارٹنرشپ نبھائی لیکن جیسے ہی بھارتی کپتان سیٹ ہوئے دلشان مدو شنکا کی ایک اندر آتی گیند پر روہیت لبی و آؤٹ ہو کر پاویلین لوٹ گئے اور بھارت کو پہلا جھٹکہ لگا حالانکہ اس کے بعد بلے بازی کرنے پہنچے ویرات کوہلی نے شاندار چوکے کے ساتھ اپنا آگاز کیا دوسرے اینڈ سے عشان کشن بھی مضبوطی سے آگے بڑھ رہے تھے دونوں بلے بازوں نے بھارتی ٹیم کو سو رنوں کے پار پہنچا دیا اس دوران انفارم ایشان نے ایک اور مقابلے میں ارد شتک ٹھوکا حالانکہ جیسے ہی یہ پارٹنرشپ بھارت کو کمانڈنگ پوزیشن میں پہنچا رہی تھی اسی بیچ وانیدو ہنسرنگا کی فرکی نے کشن کو اپنے جال میں پھسا لیا ایک سو پچیس کے سکور پر بھارت کو دوسرا جھٹکہ لگا حالانکہ شریح سیئر سے امیدیں کافی تھی لیکن ڈیڑھ سو رنوں کا آکڑا پہنچتے پہنچتے آئیر ویرات کا ساتھ چھوڑ گئے لیکن اس کے بعد بلے بازی کرنے اترے آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا نے کنگ کولی کے ساتھ سوجبوت سے پاری آگے بڑھائی ویرات ایک اینڈ سے چٹان کی طرح ڈٹے تھے اور اپنی واپسی پر ارد شتک لگا دیا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ کولی آج اپنے انداز میں ہی بھارت کو مقابلہ جتا دیں گے ٹیم انڈیا نے بڑے آرام سے دو سو رنوں کا آکڑا بھی پار کر لیا تھا اور اب جیت کا انتر پندرہ اوور میں سو سے بھی کم رہ گیا تھا لیکن تبی ایک ایسا کولیپس ہوا کی مقابلے نے کروٹ لی شتک کی اور بڑی تیجی سے بڑھ رہے ہیں ویرات کوہلی کو تیکشنا کی گوگلی نے چلتا کر دیا ہریش کے فوراں بعد واشنگٹن سندر بھی سستے میں نپٹ گئے اچانک سے دو سو تیس رنوں پر بھارتیہ ٹیم کے پانچ کھلاڑی پویلین لوٹ گئے یہاں سے بھی مقابلہ جیتنے کے لیے بھارت کو چیاسی رنوں کی درکارتی اور اب سارا دار و مدار ٹیم کے اپکپتان ہارتک پانڈیا کے کندوں پر تھا ایسے میں ان کا ساتھ نبھانے آئے اکشر پٹیل اور یہاں سے مقابلہ کافی رومانچک موڈ پر پہنچا شری لنکا بھی بھارتیہ ٹیم کو کافی کڑی ٹکر دیتے نظر آئی ٹی ٹوینٹی سیریز میں شاندار پروڈرشن کرنے والے اکشر پٹیل نے پانڈیا کے ساتھ مل کر پچاس رنوں کی ساجداری ضرور نبھائی لیکن جیسے ہی بھارتیہ ٹیم لکشے کے نزدیک پہنچی شری لنکا نے پھر فائٹ بیک کیا اور اکثر اکشر کو پویلین کی راہ دکھا دی یہاں سے شری لنکا اور جیت کے بیچ میں ہاردک پانڈیا کھڑے تھے بھارت کے ہاتھ میں چار وکیٹ اور جیت کے لیے چھتیس رنوں کی درکار ٹیم انڈیا کی سارے کے ساری امید ٹیم کے اپ کپتان پر ٹکی ہوئی تھی اور دوستو یہاں بھارتیہ فینس کو پانڈیا نے بلکل بھی نراش نہیں کیا شری لنکا نے جیت کے لیے پوری جان جھونک دی لیکن ایک نئی ذمہ داری کو بھلی بھاتی نبھاتے ہوئے ہاردک پانڈیا آخر کار ایک رومانچنگ مقابلے میں بھارت کو جیت دلا کر ہی لوٹے اور ایک شاندار ارد شتک لگا کر ونڈے سیریز میں بھی اپنی واپسی کا اعلان کر دیا تو دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا روحیت برگیڈ شری لنکا کو ونڈے سیریز میں ہارانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دھنیواد